موسیقی آج کے زمانے کو چھوڑ کر مسلمانوں کا ایک ایسا بھی دور تھا جب وہ اپنے اروج پر تھے اور یوں کہیں کہ مسلمان سائنس، ٹیکنالوجی ہر اعتبار سے دنیا میں سب سے بہتر اور آگے تھے مسلمانوں کے اس سنہرے دور میں کئی ستارے آئیں انہی میں سے ایک چمکتے ستارے کا نام ابن سینہ ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی اور سائنس میں خاص طور پر میڈیکل سائنس کے فیلڈ میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا آپ دیکھ رہے ہیں اکراہ پوائنٹس اور آج کی اس انفارمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی اسی گریٹ مائنڈ کی بات کریں گے ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینہ جنہیں مغربی دنیا میں ایوی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اپنے دور کے بہت ہی بڑے اور مشہور مسلم فیزیشن اور فیلوسفر تھے ان کی چھاپ اسلامی اور مغربی میڈیکل سائنس پر صدیوں تک قائم رہی تھی ابن سینہ کو ان کے سٹوڈنٹس الشیق الرئیس کہتے تھے اور وہیں یوروپینز نے انہیں پرنس آف فیزیشن کا کتاب دیا ابن سینہ کی پیدائش نو سو اسی عیسوی میں افشانہ نام کے گاؤں جو کی بکھارہ کے قریب تھا یعنی سنٹرل ایشیا کے موجودہ ملک خزبکستان میں ہوا تھا اور اہم بات یہ کہ اس وقت بکھارہ سمانی سلطنت کا دار الحکومت تھا ابن سینہ کے والد کا نام عبداللہ تھا جن کا تعلق بلک شہر سے تھا انہیں لوکل گورنر کے حیثیت سے بکھارہ کے قریب ہی ایک گاؤں میں تینات کیا گیا تھا ابن سینہ کی والدہ کا نام ستارہ تھا جو کی ایک تاجیب تھی عبداللہ جو کی ابن سینہ کے والد تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے صلاحیتوں کو جان لیا تھا اس لیے انہوں نے ابن سینہ کے لیے ایک بہتر استاد کو رکھا ابن سینہ نے محض دس سال کی عمر میں ہی قرآن کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا اور وہ عربی زبان میں بھی ماہر ہو گئے تھے اگلے چھ سالوں کو انہوں نے اسلامی قانون، فقہ حنفی، فلوسفی، لوجک اور نیچرل سائنسز کے علم کو سیکھنے میں وقف کر دیا ابن سینہ میتھمیٹکس کا بھی علم رکھتے تھے جسے انہوں نے ایک ہندوستانی سے سیکھا تھا ابن سینہ کو سب سے زیادہ فلسفے یا فلوسفی کے علم نے اپنے جانب کھینچا یہ وہ دور تھا جب سارے جہاں میں فلسفے کے علم پر ایرسٹوٹل کا گلبہ تھا ایرسٹوٹل کی کتاب میٹا فیزکس ابن سینہ کو بہت ہی پریشان کر رہی تھی ان کے مطابق انہوں نے اس کتاب کو چالیس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھی ہوگی مگر اس کتاب کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور یہی ان کی پریشانی کی وجہ تھی مگر ایک دن ابن سینہ کو مشہور اور معروف فلسفی الفرابی کی کتاب ان کے ہاتھ لگی جو ایرسٹوٹل کی کتاب میٹا فیزکس کی تفصیل تھی اس کتاب نے ابن سینہ کو بہت فائدہ پہنچایا انہوں نے اسی کتاب کی مدد سے ایرسٹوٹل کی میٹا فیزکس جیسے بھاری کتاب کو اپنے دماغ میں سما لیا پھر ایک ایسا وقت آیا جب ابن سینہ نے ایرسٹوٹل کی دیئے گئے لوجک سے ہٹ کر اپنی لوجک پیش کی اسے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا اور اسے مدارس میں بھی پڑھایا جانے لگا ابن سینہ نے تیرہ سال کی عمر سے ہی میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا اور انہیں اس میں اچھے دلچسپی بھی تھی وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بیمار مریضوں کو بھی دیکھا کرتے تھے اس سے ان کے علم اور تجربے میں بھی بہت اضافہ ہوتا تھا اٹھارہ سال کی عمر تک ابن سینہ کی بطور ماہر بہترین اور تجربکار ڈاکٹر پورے ملک اور آس پاس کے علاقوں میں شہرت فیل چکی تھی ایک بار ابن سینہ نے خود کے بارے میں کہا تھا کہ میڈیسین کوئی مشکل یا الجن والا علم نہیں ہے جیسا کہ میتھمیٹکس اور میٹا فیزکس ہے اس لیے میں بہت جلدی سیکھ گیا میں ایک بہترین ڈاکٹر بن گیا اور بیمار لوگوں کا علاج صحیح اور اچھے طریقے سے کرنے لگا ایک بار جب بخارہ کا امیر نوہ ابن منصور بہت ہی زیادہ بیمار پڑ گیا اور سارے ڈاکٹرز نے ہار مان لی تب ابن سینہ نے امیر کا علاج کیا اور وہ جلدی سے ہتیاب ہو گیا اس کے انام میں امیر نوہ ابن منصور نے انہیں شاہی طبیب یا رویل فیدیشن کا عہدہ دیا مگر اس کے علاوہ ابن سینہ نے امیر سے درخواست کی کہ انہیں شاہی کتب کھانے یعنی رویل لیبریری میں جا کر پڑھنے کی اجازت دے دی جائے اب ابن سینہ کو علم کے اس جگہ تک پہنچ مل گئی جس کی خواہش انہیں ہمیشہ سے تھی ابن سینہ نے اس موقع کا خوب بہترین استعمال کیا اور اپنے علم حاصل کرنے کے پیاس کو اس سے خوب بوجھایا انہوں نے اس عظیم لیبریری سے خوب سارے کتابیں پڑھیں اور علم حاصل کیا مگر جب امیر کا انتقال ہوا اور سامانی سلطنت کو ترک لیڈر محمود گزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی تب ابن سینہ نے جرجان جو کی کیپسین کے قریب ہے وہاں ان کو جان بچانے کو جانا پڑا ابن سینہ نے وہاں ایسٹرونومی پر لیکچر دیے کتاب القانون فی التب جسے مغربی دنیا میں دا کینن آف میڈیسین کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا پہلا حصہ لکھا تھا اگر اس کتاب القانون فی التب کی بات کرے تو یہ اس دور اور آنے والے دور کی سب سے انفلینشیل میڈیکل بک تھی جسے مسلم فیزیشن ابن سینہ نے لکھا تھا اس کتاب میں ایک میلین سے بھی زیادہ الفاظ تھے اگر کہا جائے تو یہ کتاب میڈیکل سائنس کے علم کا انسائٹلو پیڈیا تھا جس میں ابن سینہ نے لگ بھگ دنیا کے سارے علاقوں کے میڈیسین کے علم کو ایک جگہ کر دیے اس کتاب کو بارویں صدی میں جیررڈ آف کی رومونہ جو کی ایک اٹیلین ٹرانسلیٹر تھا اس نے دا کینن آف میڈیسین کو لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا یہ کتاب میڈیکل ایڈیوکیشن کے لیے پورے یوروپ میں بارویں صدی سے لے کر سترویں صدی تک پڑھائی جاتی رہی تھی پندرویں صدی کے آخر میں اس کتاب الکانون فی الٹیب کو پندرہ لیٹن اور ایک ہیبری ایڈیشن میں شائع کیا گیا الکانون فی الٹیب کو پانچ حصوں میں باٹا گیا تھا جس میں میڈیکل تھرپیوٹیکس اور سات سو پچاس سے بھی زیادہ ڈرکس کے بارے میں بتایا گیا تھا پہلے کتاب کے پہلے حصے میں دیفنیشن آف میڈیسین اس کے ٹاسک اس سے ریلیٹڈ فیلوسفی جوسز ٹیمپرامینڈز اور آرگنز کے فنکشنز کے بارے میں بتایا گیا ہے دوسرے حصے میں بیماریوں کی وجہ اور سیمٹمز تیسرے حصے میں ڈائیٹیٹکس اور پروفی لیکسس وہیں اس کے چوتھے حصے میں عام علاج کے بارے میں بتایا گیا ہے دوسرے کتاب میں عام دوائیوں اور ان کے اثر کے بارے میں بتایا گیا ہے تیسرے کتاب میں جسم کے بہت سے حصے کے بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں دماغ آنکھ کان ہلک مو ریسپیریٹری آرگنز دل چھاتی پیٹ لیور سپلین انٹسٹائن کیڈنی اور جنیٹل آرگنز شامل ہیں چوتھے کتاب کے پہلے حصے میں فیور دوسرے حصے میں سیمٹمز اور پروگنوسیز تیسرے میں سیڈیمنٹس چوتھے میں چوٹ یا گھاؤ پانچوے میں ڈسلوکیشن اور چھتے حصے میں پوائزن اور کاسمیٹکس کے بارے میں بتایا ہے پانچوے کتاب میں انہوں نے دوائیوں کے بنانے کے طریقوں کو بتایا ہے ابن سینہ نے اپنے کتاب میں سے آنکھ کی ایناٹومی کے ساتھ آنکھوں کی حالات جیسے موتیاب بیند کی تفصیل بتائی ہے انہوں نے کہا کہ ٹیبر کلوسیس کونٹیجیس ہے دیابیٹیز کے سیمٹمز کے بارے میں بتایا انہوں نے فیشیل پیرالیسیس کے قسموں کو بہترین دھنگ سے بیان کیا ابن سینہ نے بہت سے سائیکیٹریک ڈس آرڈرز کے بارے میں بتایا جس میں ڈس آرڈر آف لف شامل ہے جسے وہ شدید ڈپریشن سے سیمیلر ایک جنونی ڈس آرڈر سمجھتے ہیں ابن سینہ نے بتایا جو پیشنٹ فیور سے گزر رہے ہیں اگر ہم انہیں اپنے پیاروں اور عزیز سے ملوا دیں تو وہ جلدی صحتیاب اور بہتر ہونے لگتے ہیں ابن سینہ نے الکانون فی الٹیب میں فنکشنل نیرو ایناٹومی سے نپٹنے ریڈ کی ہڈی جس میں سٹرکچر اور ورٹی بری اس کے حصے اور بائیو میکینکس کے بارے میں بتایا ہے دوسرے اور آفرز کے مطابق ابن سینہ نے پیری میٹل میڈیسین کے بینڈنگ سمیت چھوٹے بچوں کے سونے نہانے اور کھانا کھلانے اور ان کی بیماریوں کی وجہ کے بارے میں بھی بتایا ہے ابن سینہ کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے چار سو پچاس سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں جس میں سے صرف دو سو چالیس کتابیں ہی اب دنیا میں موجود ہیں کچھ بائیو گرافرز نے صرف اکیس اہم اور چوبیس چھوٹے کاموں کی فیرس تھی ابن سینہ کے بارے میں دیئے ہیں جس میں فلوسفی میڈیسین ایسٹرونومی جیمیٹری تیولوجی فیلولوجی اور آرٹ شامل ہیں ابن سینہ نے فلوسفی پر بہت سے کتابیں لکھی جس میں سب سے اہم کتاب الشیفہ تھی جسے فلسفے کا انسائیکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں The Book of Healing اس کتاب میں ایرس ٹوٹل اور پلیٹو کی فلوسوفیکل روایات کو اسلامی تیولوجی کے ساتھ بانٹا گیا ان کے میدان کو نظریاتی علم اور عملی علم میں شامل گیا جس میں فیزکس میٹا فیزکس میٹیمیٹکس ایتھکس ایکنومکس پولیٹکس وغیرہ شامل تھے ابن سینہ نے ایک اور زبردست کتاب فلسفے پر لکھی جس کا نام تھا کتاب الاشارات و التنبیہات یعنی Book of Directives and Remarks ان سب کے علاوہ ابن سینہ نے ایک زبردست ایکسپریمنٹ ان ایکزائٹی اور اسٹریس پر کی جس میں انہوں نے دو بھیڑ کے بچوں کو وہ الگ الگ پنجڑے میں بند کر دیا ان دونوں کا عمر سیم ویڈ سیم اور ان دونوں کو سیم کھانا بھی کھلایا جاتا کہا جائے تو دونوں کے کنڈیشنز ایک جیسے ہی تھے مگر اسی وقت پر ایک بھیڑیے کو تیسرے پنجڑے میں رکھ دیا گیا جسے صرف ایک ہی بھیڑ کا بچہ دیکھ سکتا تھا دوسرا نہیں کئی مہینوں بعد وہ بھیڑ کا بچہ جو بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا اس کی حالت بری ہونے لگی وہ بیچین سے ہونے لگا یہاں تک کہ اس کا ڈیولپمنٹ بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا جبکہ وہ بھیڑیا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد وہ خوف اور بیچینی سے اپنے آپ ہی مر گیا وہیں دوسرا بھیڑ کا بچہ جس نے بھیڑیے کو نہیں دیکھا تھا وہ آرام سے بہتر طریقے سے ڈیولپ ہوا اور اس کا وزن بھی بڑھا اس شاندار ایکسپریمنٹ سے ابن سینہ نے یہ ثابت کیا کہ ہماری ذہنی حالات ہماری جسمانی صحت پر اپنا پوزیٹیو اور نیگیٹیو اثر بھی ڈالتی ہے یعنی ہم انسانوں کو غیر ضروری پریشانی اور تناو سے زیادہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہمیں فیضول میں ان ایکزائٹی اور اسٹریس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ابن سینہ محمود گزنوی کے حملے کے بعد بھاگے تھے پھر اس کے بعد ابن سینہ الرے شہر کے پاس چلے گئے جو کی تہران کے قریب ہے اور وہ وہاں میڈیکل کے پریکٹیکل بھی کیا کرتے تھے جب ابن سینہ وہاں تھے تو انہوں نے تیس سے بھی زیادہ کتابیں لکھی اس کے بعد وہ حمدان کے جانب چلے گئے ابن سینہ نے امیر شمس الدولہ جو کی باہد ڈینسٹی کے تھے ان کا علاج شدید درد اور تکلیف سے کیا ابن سینہ کو اس کام کے بعد امیر کا پرائیویٹ ڈاکٹر بنا دیا گیا اور ساتھ میں انہیں شاہی وزیر یا وزیر آزم کا عہدہ دیا گیا ان سب کے کچھ وقت بعد شمس الدولہ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ابن سینہ نے اسفہان کے حاکم کو کھت لکھا اور ان کے دربار میں عہدہ مانگا جب اس کے بارے میں حمدان کے امیر کو پتا چلا تو انہوں نے ابن سینہ کو قید کروا دیا انہوں نے قید کے دوران بھی بہت سے کتابیں لکھی ہیں مگر جب وہ قید سے آزاد ہوئے تو اسفہان چلے گئے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سالوں کو اپنے حاکیم امیر علا الدولہ کے خدمات میں گزار دی ابن سینہ سال 1037 اسوی میں سنتاون سال کی عمر میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے چلے گئے انہیں حمدان شہر میں دفنایا گیا اور ساتھ میں ان کے قبر کے نزدیک ایک خوبصورت سی یادگار تعمیر کر دی گئی وہیں سال 1980 میں ان کے پیدائش کے ملینئیم پر بہت سے آرٹیکلز پبلش ہوئے جس میں بہت سے زبانوں میں انہیں ان کے کیے گئے کام پر عزت اور اعزاز دیا گیا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مگر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ اور کون کون سے مسلم سائنٹسٹ کے نام جانتے ہیں اور ہاں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کو آپٹکس کا علم کس نے دیا تو رائٹ کلک کریں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بائی سائیکلز کی تاریخ کیا ہے اور وہ کیسے وجود میں آیا تو لیفٹ کلک کریں